اسلام علیکم ناظرین تام نرشاد کے لائے بروڈکاسٹ میں آپ صاحب کا خیر مقدم ہے ناظرین آپ کو بتا دے کہ آج جو ہیں کچھ ہی وقت قبل رامسو رامبن سے ایک دخبری خبر جو ہیں سامنے نکل کے آئی جہاں پر تین بہنوں کی موت ہوئی چونکہ آگ کی واردات وہاں پر اونما ہوئی ہیں بیٹی رات اور اس کے نتیجے میں تین جو بہنیں تھی جن کی عمر کافی کم بتائی جاری ہے ان کی موت وہاں پر ہوئی ہیں آپ کو بتا دے کہ تینوں یہ جو بہنیں ہیں نابا لے گئے اور رامسو رامبن میں یہ آپ کی واردات بیٹی رات سامنے آئی جس کے نتیجے میں ان تینوں جو بہنیں یہ تھی ان کی موت ہوئی ہیں وہاں پر چونکہ یہ رامبن دسٹرک کا رامسو علاقہ ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی رات دو بجے کے قریب آگ کی واردات پیش آئی جس میں عبداللطیف لون کا یہ گھر تھا سناب غلام رسول لون اور تاج نحال رامسو علاقہ ہیں وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس انسیڈنٹ میں اس عبداللطیف لون کی تین جو بیٹیا ہیں ان کی موت واقع ہوئی ہیں اور آپ کو نام بتا دے سانیہ اللطیف جس کی عمر محض نو سال ہیں اس کے ساتھ ساتھ سائقہ بانو اس کی دوسری بیٹی ہے پندرہ سال اس بچی کی عمر بتائی جارے اور بسمہ بانو اس کی عمر اٹھارہ سال بتائی جاری ہیں جو اس دلدوز ہم کہہ سکتے ہیں کہ حاجسہ وہاں پر جو ہے پیش آیا ہے آگ کی واردات جو پیش آئی ہے اس میں ان تینوں کی جان وہاں پر گئی ہیں اور آپ کو بتا دے کہ پولیس کی جانب سے بھی اس کیس کی تصدیق ہوئی ہے کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں وہاں پر ایف آ آ آ ریجسٹر کیا گیا ہے انویسٹیکیشن شروع کر دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دے کہ اس کی بھی انویسٹیکیشن اب ہو رہی ہے کہ آگ کی واردات اگر پیش آئی ہیں تو اس کا جو ہے اصل معاملہ کیا ہے اصل وجہ کیا ہے کس وجہ سے یہ آگ کی واردات سامنے آئی ہیں چونکہ یہ ایک خبر جو ہیں رام سو رام بن سے ہیں وہی پر شریع نگر علاقے کی بات کرے تو شریع نگر میں بھی بیتے رات آگ کی واردات پیش آئی ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ جو آگ کی واردات پیش آئی ہیں اس میں ساتھ جومڈیا اور چار کاؤشڑز ڈیمیج ہوئی ہیں اور یہ آپ کو بتا دے کہ زونی مر علاقے میں معاملہ پیش آیا ہے بیتی رات اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا آپ کو بتا دے تو علی جان روڈ زونی مر سورہ میں یہ معاملہ پیش آیا ہے جس میں سات جو جومڈیا ہے ان پر ان کو نقصان پہنچا ہے وہی پر چار کاؤشڑز بھی ایسے ہیں جنہیں وہاں پر نقصان پہنچا ہے اور جمع کشمیر کی بات کرے خاص کر وادی کشمیر کے اگر بات کرے تو آچوں کی ونٹر کا سیزن چل رہا ہے یعنی کہ سردیاں چل رہی ہیں اور سردیوں میں آگ کی وارداتیں ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں چونکہ اس کی کافی سارے وجوہات ہیں اگر ہم بات کریں یہاں پر مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے رات کے وقت تو کافی سارے ایسی چیزیں جو جس سے ہم گرمی حاصل کرتے ہیں فار اگزامپل روم ہیٹرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے چاہے ہم یہ کہیں کہ گیس بخاریاں ہوتی ہیں تو وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی واردات میں اہم رول ادا کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے روم میں ایک ہیٹر ہے آپ نے وہ کھلا چھوڑا تو می بھی اس کی وجہ سے یا تو شارٹ سرکٹ ہو جائے یا پھر اسی میں آگ لگ جائے تو تب ایسے معاملے کبھی کبھار پیش آتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے چونکہ ونٹرز چل رہے ہیں سردیوں کا ابھی جو ہے وقت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے فیلحال یہ بتا دے کہ تین وجہوں کی موت ہوئی ہیں تین بہنوں کی موت ہوئی ہیں آگ کی واردات میں جو کی رام سو رام بن میں پیش آیا ہے اس کے ساتھ 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 جونڈیا جو ہیں وہ جل گئے ہیں انہیں نقصان پہنچا ہے چار کوشڑز بھی جل گئے ہیں جنہیں نقصان پہنچا ہے زنیمار سری نگر میں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہے تام لرشاد ملٹی میڈیا